بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس تو کیسے ہیں آپ سے پچھا جی آج میں آپ کے لیے لے کہہ ہوں ایک ریفریشنگ سی ڈرنگ جی ہاں جناب آج ہم بنا رہے ہیں سٹرابری کا شیک جی تو بلا تخیر کی ہم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ جو ہے ہم نے لی ہے ون کیجز سٹرابریز اچھا جی ہم نے ان کو اوور نیٹ کے لیے جو ہے وہ فریز کیا ہے اگر آپ نے اس کو جلدی بنانا ہے تو کم از کم آپ اس کو چار سے پانچ گھنٹے جو ہے وہ فریز کریں گے اسے یہ ہے کہ جو شیک ہے وہ بہت ہی زبردست بنے گا اور ہمیشہ سے جو ہے ہم نے فریش کا ہی استعمال کیا ہے لیکن اس دفعہ جو ہے میں نے فریز ہوئی لی ہے جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے بلینڈڈ لیا ہے جس میں تمام فروزن جو سٹرابریز ہیں ان کو ایڈ کیا ہے جی تو ہمارا سیکنڈ انگریڈینٹ ہے ملک تو ہم نے یہاں پہ ہاف کیجی ملک لیا ہے اور ساتھ میں ہم نے سیکس ٹیبل سپون یہاں پہ شوگر لی ہے آپ شوگر جو ہیں وہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں فیل وقت جتنا ہم نے ملک اور سٹرابریز ایڈ کی ہیں نا اس میں یہ ٹیسٹ کے حساب سے بلکل پورفیکٹ ہے اور یہاں پہ ہم نے تقریباً اس کو ایک منٹ تک اچھے سے بلینڈ کرنا ہے کیونکہ جو سٹرابریز ہیں وہ اچھے سے فریز ہوئی ہیں تو پھر اس طرح سے اچھے سے بلینڈ ہو جائیں گی جی تو یہ دیکھیں جناب مزدار سا ہمارا سٹرابری کا شیک بلکل ریڈی ہے یہاں پہ اس ریسپی کو اب ضرور ٹرائے کیجئے گا پھر مجھے اپنا فیڈبیک دینا بھی مت بولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو اب تک مکمل پہنچتی رہے تو جناب یہاں پہ جو ہے ہم نے گلاس میں اس کو پور کر لیا ہے ابھی تھوڑا سا جو کوکونٹ ہے وہ میں اس کے اوپر سپریڈ کروں گی کیونکہ مجھے یہاں گارنش کے حساب سے یہ پرفیکٹ لگا ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے گارنش کیا ہے اب بھی جب بھی کھانا بناتے ہیں یا کوئی بھی ریسپی بناتے ہیں تو اس کی اچھے سے گارنش کیا کریں کھانے سے پہلے جو ہے وہ آنکھوں کو اچھا لگنا بھی بہت ضروری ہے تو چلیں جناب چلتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کے رزمے بے شمار اضافہ کریں ہم سب پہ اپنی رحمت کا سائے رکھیں ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے تھینکس فر ووچنگ اللہ حافظ